تو کیا ہونے دوسطق کیسے ہو سائل لوگ ہوفلی سال لو ٹھیک ہوگئے اور آج ہم بات کرنے والے نو لنگر آلاؤڈ ان ایلدر ورڈ کے اپیسوڈ نمبر سیوڈ کے بارے میں تو بینہ وقت کبھائے پڑھیں گے ہم لوگ سیدرس کی ویڈیو میں اب بھئی اپیسوڈ کے شارٹ میں دیکھوں کہ یہ ملتا ہے کہ بچپن کا وقت دکھایا جا رہا ہوتا ہے تاما کا جہاں اس کا بھائی جو ہوتا ہے وہ ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ لیکن تاما جو ہوتی ہے وہ پیر پلٹ کے دیکھ رہی ہوتی ہے لیون جو ہوتا ہے وہ فائٹنگ میں اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے وہ ایک دم سے اس کا باپ جو ہوتا ہے وہ تاما کو دیکھتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی تریندر شرم نہیں ہے تو جا اپنے پرنسز والے روم میں اور پرنسز بننے والی چیزیں کر حالانکہ وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ فائٹ کرنا چاہتی ہے لیکن اس کا باپ پسے میں سے بھیجتا ہے اور بھگا دیتا ہے یہاں سے وہ ناراض ہو کے پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کا باپ جو ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے یار اس آم بوئی کا آخر میں کروں کیا اس کے بعد جو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ماں جو ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے میں نے سنا کہ تیرے سے کوئی پھر سے ٹرول ہوا ہے اور جو تاما ہوتی ہے وہ کہتی کہ میں ہیٹ کرتی ہوں اپنے پتا کو اگر میں پرنسز بار نہیں ہوتی تو شاید میں فائٹ کر سکتی تھی اس کے ماں جو ہوتی ہے اسے گلے لگاتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے مارٹ لیڈا میں جو کہہ رہی ہوں وہ شانتی سے سننا اور پھر کرنٹ سیچویشن جو ہوتی ہے وہ دکھائی دینے لگتی ہے جہاں اس کا پتا جو ہوتا ہے بیو سے کہہ رہا ہوتا ہے اگر تو یہاں آئی کیوں ہیں اور تو بے فکو ایسا کام کیوں کر رہی ہے اور جو یہ کائبارہ ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے وہ اپنے میں انسان کو لات مار کے بڑھا دیتا ہے سیدھے اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے تامہ کے اوپر تامہ جو ہوتی ہے ڈیفینس پہ آ جاتی ہے لیکن دیکھ میں وہ یہ ملتا ہے سیدھے وہ اٹیک مارتا ہے جو اس کے پتا والا ہوتا ہے اب پتا چلتا ہے کائبارہ یہ ایویٹی ہے کہ وہ جس کو بکھاتا ہے اس کے ایویٹی کو انہریٹ کر لیتا ہے اور وہ اٹیک کر پاتا ہے اب بہت ہی خطرناک ساتھ ہے اس سے پڑتا ہے اس کا باپ وہاں بیٹھا بیٹھا فرسٹریٹڈ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے سیجیشن میں ہاتھ لیٹا جو ہوتی ہے وہ پٹ رہی ہوتی ہے اور یہ بول رہا ہوتا ہے کہ میرا ڈینر ٹائم ہے وہ دیکھنے کے ملتا ہے سینسے اور نیر اور اینٹ جو ہوتے ہیں وہ آگے چاہ رہے ہوتے ہیں اور سینسے جو ہوتا ہے وہ بلیک آؤٹ چل رہا ہوتا ہے کمرے کے پاس جاتے ہیں جاتے ملتا ہے یہ کوئین کا روم ہوتا ہے سینسے ساری چیزیں وہ چیک کر رہا ہوتا ہے ایک جو ڈراؤر ہوتی ہے وہ کھولنے کے لیے بولتا ہے نیر کو کھولتا ہے اور اس کے اندر سے نکلتی ہے ایک ڈائری اور دیکھنے وہ یہ ملتا ہے جو کائبارا ہوتا ہے وہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے تامہ کے اوپر تامہ جو ہوتی ہے پوری طرح سے چھوٹل ہوتی ہے بلیک آؤٹ ہونے کی حالت میں ہوتی ہے اور کائبارا بول رہا ہوتا ہے تو انہیں اپنے باقی بات نہیں سنی ترہا ہوتا ہے وہ یوزلس ہے یاد آ رہا ہوتا ہے بچپن کا بہت جب لیا ہونا ترینی کیا کرتا تھا وہاں پہ رہتی تھی ملتا ہے اور اسے بول رہی ہوتی تو کمزور ہے تو فائٹ نہیں کر سکتا ہے لیکن پھر بھی تریننگ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں فائٹنگ میں ایون تیرے اندر میرے سے زیادہ ٹائلنٹ ہوگا لیکن پتا ہے تو جی مجھے لوگ اس سے زیادہ برکارٹ کرنا ہوگا جتنا تم لوگو ورکاوٹ کرتے ہو اس سے زیادہ میں سٹرانگ بننا چاہتا ہوں اپنے پتا کی طرح تاکہ میں سپریٹک کر سکتا ہوں تجھے ماں کو پورے نیشن کو ہوتی ہے وہ پڑی رہتی ہے اور اٹھنے کوشش کر رہی ہوتی ہے اس کے باپ اسے روکتا بھی اور کہہ رہا ہوتا تجھے ریلائز ہو رہا ہے کتنا سٹرانگر ہے یہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے پتا جی لیکن لیون جو ہوتا اگر وہ یہاں ہوتا تو وہ نہیں کرتا اور میں بھی نہیں کروں گی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اور جاتے کھانا چاہتا ہوں اور وہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کا بلیک جو ہوتا ہے پورا گا سارا یہ آنے لگتا ہے اور اس کا جو ہوتا ہے وہ دکھائی دینے کو ملتا ہے یہ بہتی بڑی سے مینشن میں رہتا ہے جہاں پہ یہ بہتی رچ فیمیلی سے بلانگ کرتا ہے اس کے پیرنٹ جو ہوتے ہیں جو یہ چاہتا ہے وہ لے آتے ہیں کھانے کے لیے موسٹ رہتی ہے لیکن یہ بلانگ فیل کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر ایسی سیٹوشن آ جاتی ہے جو وہاں میڈ رہتی ہے سرونٹ رہتی ہے اس کے اوپر یہ اٹیک کر دیتا ہے اپنے چھوڑی اور کانٹے سے اس کو کور اپ کرنے کے لیے اس کے ماتا پیتا جو ہوتے ہیں وہ بہت سارا پیسہ کھلاتے ہیں اس کو لیکن یہ سیٹسپائی فیل نہیں کرتا ہے اس کے بعد ایک کو یہ ملتا ہے یہ بہت شہر میں گھوم رہا ہوتا ہے جہاں پہ لوگ پڑے رہتے ہیں ان کو مارتا پیٹتا ہے اور اچانک ایک دنس کے پر جو ہوتا ہے کچھل جاتا ہے اور یہ دوسرے ویڈ میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ یہ جو مند کریں وہ کر سکتا ہے اور جتنا جو کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے اب یہ کھانا جا رہا ہوتا ہے مارٹلیڈا کو اٹیک کرتا ہی ہے لیکن یہ سین سے جو ہوتا ہے مارٹلیڈا کے سامنے آ جاتا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے تیری سٹوری کتنی بورنگ ہے اور جو ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے اور دیکھنے کو یہ ملتا ہے جو کائیوارا کا یہ اٹیک ہوتا ہے یہ مونسٹ ہوتا ہے یہ اپنا پھر رک جاتا ہے اور ہی سوچ رہا ہوتا ہے ایسا تو کبھی ہوا نہیں آخر ہے کیوں یہ اور میرا انٹیشن کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کو نہیں کھانا چاہیے پیچھے اینٹ اور نیٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں روپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے کائیوارا کو کائیوارا جو ہوتا ہے اور اینٹ جو ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے سینسے اس کی سٹوری لکھ اور اس کو بھیج اس کے واپس ورلڈ میں حالا کہ سینسے کی ریپیوز کر دیتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے اس بورنگ مین کی سٹوری کون لکھے گا یہ میس فارچون کی طرح ہے اس کی سٹوری لکھنا بڑتریٹی نہیں جس کے بعد کائیوارا کو ناراض جاتا ہے اور بہت ہی بارکول اٹیک مارتا ہے بلاسٹ کرتا ہے اینٹ اور نیٹ جو ہوتے ہیں اڑ جاتے ہیں اور یہ بول براہ ہوتا ہے کہ اب میں تیرے کو پہلے کھاؤں گا سینسے کو اس ڈیمیں ہیمن سے پہلے اب جو تھاما ہوتی ہے وہ فیل کرنے لگتی ہے کہ اگر وہ رک جاتی اور اٹیک نہیں کرتی تو شاید اس کا باپ جو تھا وہ بھارتان شاید اینٹ سینسے اور نیٹ جو تھے وہ فستے نہیں شاید یہ ساری چیزیں ہوتی بھی نہیں شاید اسی کی ساری گلتی ہے اس کے بعد سینسے جو ہوتا ہے وہ ڈیاری دیتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ سٹوری جو ہے میں نے تیرے کو ڈیڈیکیٹ کر رہی ہے تو پڑھنا شروع جیسے ہی وہ ڈیاری کو کھولتی ہے پیجز جو ہوتے ہیں اڑنے لگتے ہیں اینٹ کو سمجھ جو ہے جو ہے صرف ادر ورلڈ والوں پہ نہیں اس ورلڈ والوں لوگوں پہ بھی چلتا ہے وہ آگے آ رہا ہوتا ہے سٹوری جو ہوتی ہے وہ چھل رہی ہوتی ہے اور سنسے جو ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیری فیمیلی ٹریجیڈی کی وجہ سے تو ایسی ہے تیری فادر کے سپیرٹس ہوتی ہیں وہ شاید تیرے کو آگے بڑھنے نہیں دے تو انہوں نے پوری کوشش کر رہی کہ تو ریپلیس کر بھائی کو جو کی ایک آئی ڈیال پرنس تھا لیکن تیری فیلنگس کو کبھی بھی سمجھا نہیں گیا اس لیے جو رفت تھا تیرے اور تیری فادر کی بیچ میں وہ ہمیشہ ہی پیدا رہا تھا اور ان سب کے بیچ میں تو نے اپنے ٹرو سیل کو ہی کھو دیا لیکن تیری مری ہوئی ماں نے تیرے کو کچھ کہا تھا شاید کیا تجھے یاد ہوا بات اور وہ بات تھی کہ جب اس کے ماں سے گلے لگا لیتی ہے اور بول رہی ہوتے کہ میری بات کو دھیان سے سن جو تیری زندگی ہے وہ صرف اور صرف تیری ہے جس طرح سے تو جینا چاہتی ہے اسی طرح سے جی مارٹلیڈا کہنا ہوتا ہے کہ فادر کبھی ماننگے نہیں اس بات کے لیے تو اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ اس کے بعد یہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اس کا فادر جو ہے وہ بھی مارٹلیڈا کو خوشی دیکھنا چاہتا ہے جس کے بعد اب ریلائز ہو جاتا ہے تامہ کو آخر وہ ہاں پہ ہو کہا رہا ہے یہ کراس روڈ پہ کھڑی ہے جہاں پہ وہ آئیڈل پرنسز بن جائے جیسا اس کا پتہ چاہتا ہے یا آئیڈل پرنس بن جائے جیسا وہ خود چاہتی ہے لیکن پرو بلنگز جو ہیں وہ اس کی دونوں ہی نہیں تو تامہ ہے ایسا وہ بولتا ہے اور تو اپنا پاتھ خود چوز کر اب جو اس کی جنزیر ہوتی ہیں وہ دوب چاہتی ہیں اب باقی سٹوری جو ہے وہ تامہ خود لکھنی ہوتی ہے اس کا باپ دیکھ کے شوق ہوتا ہے کہ ڈیوائن بیشٹ والا کریسٹ جو ہے وہ چمکنے لگتا ہے اس کے ہاتھ میں جو کی بچوان میں بھی ایک بار چمکا تھا اس کے بھائی نے بھی یہ بات دیکھی تھی وہ بتانا چاہتا تھا اس کی پتہ کو لیکن تامہ سے روکتی ہے اس بات سے کہ اگر یہ ڈیوائن بیشٹ والی پاور دیکھ لے گا اس کا باپ تو وہ اپوز کرے گا اس چیز کو کیونکہ وہ الاؤڈ نہیں کرتا ہے ماشل آرٹ یا ساری چیزوں کو اس کی فیلنگ ہٹ ہوگی اس لئے وہ منع کر رہی ہوتی ہے اس کا باپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اب اس کو ریلائز ہوتا ہے کہ یہ لائٹ جو تھی وہ اس دن کے بعد سے کبھی چمکی نہیں تھی فائنلی آج وہ چمکی ہے اور وہ اس کی ہی گلتی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں لاک ہو گئی ہوتی ہے نیچرل گفت جو اس کا تھا وہ بند ہو گیا تھا وہ بس شیل کرنا چاہتا تھا اس کو ہر ڈینجر سے اور وہ اس معافی مانگتا ہے اپنی بیٹی سے کہ وہ اتنا بڑا بیرکوف تھا مارٹ لیڈر جو ہوتی ہے وہ چمکنے لگتا ہے اس کا ہاتھ پیچھے دن میں ملتا ہے شیل بنا کے بیٹی ہو ہوتی ہے این ایٹ اور سینسز جو ہوتا ہے اپنا شائل میں سگریٹ جلاتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیری جو جتنے بھی ساری چیزیں تھیں اس کو اب باہر نکال اور شروع ہوتی ہے تیجی سے آگے بڑھتی ہے کئی بارہ کو لگا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے اس کے باپ پارا دیا تو یہ کیا چیز ہے لیکن کیٹ ڈسٹریکشن کا اٹیک مارتی ہے تام باہی آدھا پارفول ہوتا ہے اور کائی بارہ کے اندر سے کون نکلنے لگتا ہے اور وہ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے نیچے گڑ جاتی ہے اب یہاں پہ مالٹی ڈا اس کا باپس سنبھالتا ہے اور اینٹ جو ہوتی ہے وہ ہیل کرنے والی ہوتی ہے اس کو ہیل کری رہی ہوتی ہے اور سینسز جو ہوتا ہے وہ ڈائریو دیتا ہے کن کو اور کہتا ہے کہ یہ تیرے وائف یہ ہے کیا تو اس کے لیے میرے اس سنٹنس دے گا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بلکل نہیں میں تینکی بولنا چاہتا ہوں ت سینسز جو ہوتا ہے کہتا ہے کسی بھی جیسے ضرورت نہیں ہے میں نے تو صرف اپنے کتاب یہ لکھی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جو ابھی ملٹی ڈا ہے اس کی جو پاور ہے وہ ابھی ہنڈیڈ پرسنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اور یہ اور پاور پول ہو سکتی ہے اچانے کی دیکھنے میں ملتا ہے کائی بارہ جو ہوتا ہے دوبارہ سے اٹھتا ہے اس کے جو رین کارنزشن دوبارہ ہوتا ہے وہ ریوائب ہو جاتا ہے اس کا پاور ملی ہوتی ہے ڈارک لارڈ کی 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 بھی اس نے فلیش کھایا ہوتا ہے ڈارک لارڈ کا وہ کھڑا ہوتا ہے اس کی سکل جو ہوتی ہے دوبارہ آتی ہے وہ اٹیک ماننے ہی والا ہوتا ہے اتھنے میں دیکھنے ملتا ہے وہ ڈارک لارڈ کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ پیچھے سا آتی ہے ایک بار میں اس کے گلے کو اس کے باڈی سے اٹیک الگ کر دیتی ہے اور وہ بہت پاور ہوتی ہے پھر جو کائیوارہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے پرفیکٹ ٹائمنگ ہے جو ڈارک لارڈ کی بیٹی ہے میں ترے کو چیزیں بت داشت کریں ختم کر دیتی ہے اور وہ اب ان لوگ کے اوڑ دیکھ رہی ہوتی ہے ایک دن سے سینسے اس کے بغل میں آتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے ہلو گرل ویڈا سیڈ آئیز اور وہ اس کو دیکھ کے ایک دن سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ترے فادر کو مارا تھا نا کیا تجھے بیٹر فیل ہو رہا ہے اس ریونج کے بعد وہ مسکر آ رہا ہوتا ہے اور وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں تجھے دو اگلی بار سے ضرور ماروں تو وہ ڈریکن پر بیٹ جو اڑ جاتی ہے نیڈ جو ہوتا ہے وہ شوق ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے سینسے انکریڈیول ہے اتنی تریفائنگ بومن کو اس نے بھگا دیا یہاں سے اور سینسے کہنا یہ ہوتا ہے ایون نے فادر کو ایبنج کرنے کے بعد بھی اس کے آنکھیں جو تھی ابھی بھی سیڈ تھی اور یہ اس کی سٹوڈی کس دن ہے کس دن لکھنا ضرور چاہے گا اور اس کے بعد جو پورا شہر ہوتا ہے وہ آگے ان خوشحال ہو جاتا ہے اور تاما جو ہوتی ہے وہ یہی رکنا بچاتی ہے سپورٹ کرنا چاہت یہ کنگ کو اور اب یہ لوگ یہاں سے جانے والے ہوتے ہیں یہ یہاں بیٹی ہوتی ہے اس کا باپ جو ہوتا ہے کہتا ہے تو اس روم میں کر گیا رہی ہے یہ لیڈی لائک پرنسز کے لیے کسی ٹوم بائی کے لیے نہیں جو ٹریلورز تھے انہوں نے ٹاؤن چھوڑ دیا ہے نا تو جو ان کے ساتھ جانا چاہیے اور تیرا باپ ابھی اتنا بڑا نہیں ہوئے کہ وہ پروٹکشن چاہے گا کسی ایک نئی نویلی لڑکی سے اسی لیے دوسرا اور جیسی جننی پوری ہو جائے گی تیری تو واپس آنا مارٹ لیڈا اور وہ تھینکیو ہوتی ہے اس کے سامنی ڈرز گلتی ہے اور الٹی لٹک جاتی ہے اور تھینکیو ہوتی ہے اپنے افادر کو اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں ایک آسم پارپل مارشل آٹسٹ بن کے آنگی تب میں ریٹن کروں گی واپس اور وہ یہاں سے چلے جاتی ہے نیر اور اینٹ کیشتے ہوئے لے جاتے ہیں سین سے نیر کو روکتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے تو آج سے بینڈ ہے پوری طرح سے بریکٹ آنے میں کوفن کو کیونکہ تیرے کے اندر اینٹ کی طر نیر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تجھے اپنے دونوں پیروں پر چلنا چاہیے تو سین سے جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ وہ ابھی ضروری نہیں ہوتی ہے تاما اور اس کو دیکھ کے سارے لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ نم ہو جاتا ہے یہ والے اپیسوڈ تو بھائی بات کیجئے کیسا تھا یہ اپیسوڈ تو اپیسوڈ جو تھا کافی زیادہ مجھے زیادہ کافی بڑھی آتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ارکنگی مجھے پسند ہوئی ویڈیو کو لائک کرنا چنل کو ہمارے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی سایو نارا شای شری رام